یہ دلیشیس سے چیز بالز بہت کمال کے بنے ہیں اوپر سے کرکرے ہیں اندر سے چیز ہی ہے اور کھانے کی گھڑ بڑ بلکل بھی مت کریے ورنہ یہ کرمہ کرم چیز سیدھا موں میں چپک جائے گی تو جیسا ہے تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے نا اس طرح سے سٹیچی ہو جائے گا لیکن تو کھانے میں پھر بھی بہت مزا آئے گا اور اسے بنانا بس دس منٹ کا کام ہے ہیلو فرینڈز میں ہوں عائشہ اور آج ہم دو منٹ والے میکل سے بنائیں گے دس منٹ والے یہ کرنچی سے چیز بالز بہت آسان ہے بنانا گرکورا ہے اور اندر سے چیزی بھی ہے نا کمال کی بات تو اسے بنانے کے لیے ہمیں نا بنی بنائی میکی لینا ہے اب میکی دو منٹ والی ہے اور اسے بنانا بہت آسان ہے چاہو تو یہ بنا کر بھی دکھا دیتی تھی لیکن یہ میں نے بنا کر رکھ لی اور اسے میں نے رکھ دیا تھا فریج میں کیونکہ مجھے چاہیے تھی تھنڈی میکی میکی تو میدے کی یا آتے کی ہی ہوتی ہے تو نا اسے گلانا اور پھر اس میں بائنڈنگ کے لیے آٹا یا میدہ اور ڈالنا اسے مجھے اچھا نہیں لگا تو میں نے کیا کیا سیدھے سے اسے تھوڑا سا زیادہ پانی ڈال کر گلانا لیا اور اب اس میں میں نے ایک اور مسالے کا پاکٹ آل لیا ہے کیونکہ یہ تھوڑی زیادہ گلے ہوئی ہے نا تو اسے تھوڑا پلیور پڑھانے کے لیے تھوڑا مسالہ بھی زیادہ لگے گا اب اس میں تھوڑا سا میں نے پیزا ہفز آلے ہے اور اس کے تھوڑی سی مالش کر لیں گے تاکہ یہ سبھی مسالے اچھے سے میکس ہو جائے اب اس میں تھوڑا سا ہرادھنیاں دالنا تھا جو کہ میں بھول گئی تھی لیکن میں نے پھر ایڈ کر لیا اس میں اور اس کے بعد ہمیں اس کے ایسے چھوٹے چھوٹے سے بالز بنانے ہیں اب اسے ہمیں چیزی کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اسے ایسا تھوڑا سا گڑھا کرنا ہے اور اس کٹوری میں آپ کو چیز پل کرنا ہے اب آپ جتنا زیادہ چیز پسند کرتے ہیں اتنا ڈال دیجئے اور پھر اسے اچھے سے سیل کر دیجئے بس اب یہ تھنڈی میں کی رہنے کا پائدہ یہ ہے کہ دلتے ٹیم چیز بگھل کر باہر آنے کا ٹینشن بلکل بھی نہیں ہوگا جب تک کہ یہ باہر سے اچھے سے کرنچی نہ ہو جائے تب تک ہم اسے ڈال سکتے ہیں آرام سے یہ تو میں نے اپنے سہولت کے لیے کیا ہے آپ اسی سے میں بھی میکی بنا سکتے ہو اور تھوڑا پانی زیادہ بھی اگر ڈال ہو گے تو اچھا ہوگا تاکہ اس میں بائنڈنگ کے لیے ہمیں ایکسٹر آٹا دلنے کے کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے بھی نہیں ڈالا ہے اب یہ کیا بنا رہی ہوں میں تو یہ ہے ایک دو چمچ جتنا کون فلور اس میں ہم پانی ڈالیں گے اور ایک پتلہ سا کھول بنائیں گے تھوڑا سا نمک بھی ڈالا ہے اور پھر اس کھول میں ہمیں نا ہم نے جو ابھی بال بنا ہے اسے ڈپ کرنا ہے تھوڑا سا گیلا پنا جائے گا تو اس کے اوپر ہم سوکھی ہوئی میگی کو لپٹا دیں گے مطلب ایک میگی کا رول میں نے الگ سے کرش کر کے رکھ لیا ہے اور اس کرش کی ہوئے میگی میں ہم یہ گیلے والے بالز کو رول کریں گے مطلب اوپر تھوڑا سا سوکھی ہوئی میگی جب چپک جائے گی تو تلنے کے بعد اس کا بڑا مزا آئے گا تو یہاں پر دیکھئے میگی کے بالز کو میں نے کون فور کے سلری میں ڈپ کیا اور اس سوکھی ہوئی میگی میں بس آپ باؤل میں رکھ کے رول کر لیجئے یہ اپنے آپ اس پر لگ جائے گی اگر نہیں تو آپ اپنے ہاتھوں میں لے کر بھی اسے لگا سکتے ہیں کسی طریقے سے کر لیجئے لیکن باؤل میں دال کے اسے باؤل کو آپ شیک بھی کر لیں گے یہ بہت اچھے سے رول بھی ہو جائے گا اور اس پر اچھے سمای کی چپک بھی جائے گی اب اگر آپ یہ سوکھی ہوئی میگی لگانا نہیں چاہیں گے اور بریڈ کرمز لگانا چاہو تو وہ بھی کر سکتے ہو بریڈ کرمز لگانے میں بس لک تھوڑا بدل جائے گا چلیے جی سبھی بالز تیار ہو گئے اب ہمیں کیا کرنا ہے انہیں تلنا ہے ٹیپ ٹرائے کریں گے تو اچھے سے تیل لینا ہے اور اسے میڈیم گرم کرنے کے بعد ہمیں اس میں تلنا ہے ایک بار اچھے سے گرم ہو جائے پھر پلے میڈیم کر لیجئے اور سبھی بالز ایک کے بعد ایک دالتے چاہیے اور انہیں اچھا براؤن ہونے تک تلیے بلکل ٹینشن نہیں لینا ہے چیز باہر نہیں آئے گا تلتے ٹائم کیونکہ ہم نے میکٹ تھوڑی تھنڈی کر کے لیو تھی تو چیز جب تک اچھے سے پیگل کے بہنانا شروع ہو جائے ہمارے بالز بہت اچھے سے تل کے ریڈی ہو جائیں گے دیکھئے سبھی کرنچوی سے چیز بالز ریڈی ہیں اور انہیں ہم کھائیں گے میونیز کے ساتھ یا پھر ٹومیٹو کے چپ کے ساتھ یا پھر شیزوان چٹمی کے ساتھ بہت مزیدار ہے چیز وال سے آپ بھی ضرور ٹرائے کریے ملتے ہیں اگلے کسی یمیز ریسپے کے ساتھ تک آپ ناخیال رکھئے سوست رہیے مست رہیے اور اچھے اچھے پکوان دیکھنے بنانے اور کھانے میں بیست رہیے ملتے ہیں